اسلام علیکم کیا چالا دوستو امید ہے سب خیالیت سے ہوں گے تو گائز میں اس ٹائم مونٹی نیگرو میں کھڑا ہوں پورٹ گریسہ میں مونٹی نیگرو مال کے آگے ہوں یہ پیچھے مونٹی نیگرو مال ہے پورٹ گریسہ میں فیمس مال ہے مونٹی نیگرو مال آج میں نے بات کرنی ہے مونٹی نیگرو ویزا پہ گائز مونٹی نیگرو ایک تو بلکان اور یوگو سلابین سٹیٹ میں سے ایک ہے اور سربیا سے ازاد ہوئی ہے اور ان کی اپنی کرنسی کوئی نہیں ہے یہاں پہ یوروز چلتے ہیں یہ فرسٹ و فال کلیر ہونا ضروری ہے دیکھیں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مونٹی نیگرو یورپ کا پارٹ نہیں ہے یورپ میں نہیں ہے یہاں پہ یوروز چلتے ہیں ان کی اپنی کرنسی نہیں ہے اگر البینیا میں آپ جائیں گے رومینیا میں جائیں گے کہیں پہ بھی جائیں گے ان کی اپنی کرنسی ہے جس طرح یورپ میں آپ جاتے ہیں شنجن میں ان کی کرنسی نہیں ان کا یورو چلتا ہے اسی طرح یہاں پہ ان کی اپنی نہیں کرنسی یوروز چلتے ہیں اب بات کر لو تو دوستو میں ویزا کی اور پہلے ان کی میں سٹریٹ کی بات کر لیتا ہوں دوستو مونٹی نیگرو، البانیا، کروشیا، سربیا، بوسنیا اور کسوو کے درمیان ایک بڑا پیارا چھوٹا سا کنٹری ہے اور دوسری سائیڈ پہ اگر ہم دیکھتے تو اٹلی لگتا ہے اس کے درمیان میں سمندر ہے لیکن سمندر کے دوسری طرف اٹلی سٹارٹ ہو جاتا ہے دوستو یہ مونٹی نیگرو اس کا ورڈ اسفرے سے پڑا ہے مونٹی کالے پہاڑ تو یہ کیونکہ پہاڑوں کے درمیان ایک بڑا چھوٹا سا پیارا سا خوبصورت کنٹری ہے موسم بھی یہاں پہ خوشگوار رہتا ہے اور جہاں تک ویزا کی بات کی جائے دوستو اگر تو آپ کے پاس اگر تو ابھی آپ یو ای ریزیڈنس والوں کے لیے ہر سال دو مہینے کے لیے مونٹی نیگرو ویزا اون ارائیول ہوتا ہے جو کہ ابھی اون ارائیول ہے اگر لیکن اس پہ میں نے آپ کو پہلے بھی کافی ویڈیوز میں بتایا نہیں جانے دیتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس امریکہ کا ویزا ہو یکے ویزا ہو یا پھر شنگین ویزا ہو آپ ان ویزا پہ بھی مونٹی نیگرو آ سکتے ہو یو ایس ویزا پہ آپ کو پتا کافی سارے کنٹریز آن ارائیول ہیں فری ہیں آپ اس ویزا پہ بھی آ سکتے ہو اگر آپ کے باس یو ایس ویزا ہے یہ میں نے صرف انفرومیشن کے لیے بتایا باقی جہاں تک اس ویزا کی بات کیجئے مونٹی نیگرو ویزا کی تو گائز مجھے جو آپ کی طرف سے ریکوائیڈ ہے وہ صرف تھری منت کی بینک سٹریٹمنٹ ایک پاسپورٹ تصویر اور ایک این او سی جو آپ کی کمپنی سے ملے گا بینک سٹریٹمنٹ کے اندر دس سے پندرہ ہزار درم ہو انف ہے چلے گا باقی ہم آپ کی فائل ریڈی کریں گے ایک ون ہنڈڈ سکسٹی درم فیس سمیٹ کروانی ہوتی ہے فیب بینک میں مونٹی نیگرو امبیسی کے نام پہ تو وہ بھی ساتھ میں لگتی ہے باقی اگر میں کسی نے خود فائل ریڈی کرنے ہیں میں ڈوکومنٹس بتاتا چلوں ہوتل بکنگ فلائٹ ریزرویشن ٹرائیول انچورس ویزا اپلیکیشن فارم ویزا ریکویس لیٹر ڈے وڈے پلان پاسپورٹ کی کوپی ویزا کوپی آئی ڈی کاڑی کوپی ایک پکچر تری منت کی بینک سٹریٹمنٹ ایک این او سی پیمنٹ رسید یہی چیزیں لگتی ہیں اگر آپ یہ ساری چیزیں سمیٹ کرواؤ امبیسی میں اور آپ کو انشاءاللہ ویزا ملے گا اگر فریش پاسپورٹ ہے تب بھی آپ ویزا گیٹ کر سکتے ہو ضروری نہیں کہ آپ کی ٹرائیول ہسٹری ہو دن یہ ویزا دے گا دوستو اس ویزا کو لینے کے بعد آپ کسی بھی اچھے بڑے کنٹری کا آسانی سے ویزا گٹ کر سکتے ہو اگر آپ نے شنجن ویزا گٹ کرنا ہے کوئی بھی اچھا ویزا گٹ کرنا آپ لے سکتے ہو باقی ان کا جو ویزے کی بات کیجئے تو سٹیکر ویزا ہوتا ہے ویزا آن آرائیول تو جیسے میں نے آپ کو بتایا سٹیکر ویزا بھی ہے سٹیکر ویزا بہت خوبصورت ہے ان کا اور دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آئندہ کچھ سالوں میں یہ یورپی یونین کا پارڈ بن جگا یورپی یونین میں نہیں ہے شنجن میں نہیں ہے لیکن یورپ میں ضرور ہے یورپ میں اور بھی بہت سارے کنٹریز ہیں جس طرح ہم بات کریں بوسنیا کی سربیا کی کسوو کی مولوہ کی یوکرائن کی بیلاروس کی یہ سارے کنٹریز یورپ میں ہیں یورپی یونین میں نہیں ہے نہ ہی شنجن میں ہیں کچھ کنٹریز جو یورپی یونین میں ہیں لائک رومانیا بلغاریا سائپرس اور پروشیا یہ کنٹریز ایسے ہیں جو کہ یورپی یونین میں ہیں لیکن وہ بھی شنجن میں نہیں ہیں تو گائز یہاں پہ جو امیگریشن کی دوست بات کرتے ہیں کہ امیگریشن بہت زیادہ تف ہے ڈپورٹ کر دیتے ہیں دیکھیں جو تو ویزا آن آرائیول لے کر آ رہے ہیں ان کے لیے تو ہے نوڈ آوٹ ان کو یہ نہیں جانے دیں گے پہلی بات ہے دوبائی سے نہیں جانے دیں گے تو جب آپ نے اتنی مہنگی ایکسپینسیف ٹکٹ خرچنی بھی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ ہوتل بھی لینا ہے سب کچھ کر رہے ہیں تو بہتر نہیں آپ ویزا لے لو ویزا لینا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے آپ ویزا لے سکتے ہو سم ٹائم ویزا ملتے ہیں سم ٹائم ریفیوز ہو رہتے ہیں اگر ویزا ریفیوز ہو جائے تو اٹس مین کہ آپ اگین ویزا اپلائی کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ویزا ریفیوز ہو گیا اب شاید کبھی ویزا نہیں ملے گا میرے سامنے بہت ساری اگزیمپلز ہیں جن کو ویزا ملے ریفیوز ہو گے پھر دوبارہ ویزا ملے اور جن کو ویزا ریفیوز بھی ہوئے تھے ان کو بھی دوبارہ ویزا مل گے اور میں نے ایسے بھی لوگ دیکھیں جن کو پہلے ویزا ملے ہوئے تھے ان کے ریفیوز کر دی ہیں تو یہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہو لیکن آپ کو ٹرائے کرنے چاہیے اگر آپ ٹرائے کریں گے تو دن ہی آپ کو ویزا ملے گا اگر آپ ٹرائے نہیں کرو گے دوستو تو آپ کو ویزا نہیں ملے گا تو گائز آپ رسک لو اپلائے کرو ویزا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ہر بندہ الیجیبل ہے ہر بندہ اپلائے کرسکتا ہے جس 3 مات کی بینک سٹیٹمنٹ پاسپورٹ تصویر اور انو سی یہ 3 to 4 جو چیزیں یہ آپ نے مجھے لاکے دینی ہے باقی آپ کا ویزا ہو جائے گا پلائیے دیکھیں دوستو یہ مونٹینیگرو میں یہ بھی یہ مال کا پورا حصہ چال رہا ہے سارا مال کا حصہ چال رہا اور دوسری سیٹ پہ بھی دیکھیں گے بھی کیونکہ میں باہر نکلا ہوں کیونکہ شوپنگ نہیں کی ہوئی تھی میں نے اور کافی جوگوں سے آ رہا تھا میں اور بھی کافی ایکسپلور کیا ہوا مرے کنٹریز تو وہاں سے آ رہا تھا تو میں نے کچھ شوپنگ نہیں کی ہوئی تھی تو یہاں سے پھر مال سے لیا باقی دسکرپشن میں میرا آفیس کا ڈریس کالنگ نمبر اور انسٹراغرام آئی ڈی مل جائے گا تو گائز نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نی ٹوپک پہ خیال رکھیں اپنا اللہ حافظ